اونر ویوہ ہے مانچی وہ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں بھو آرپیتہ کے ان کنگنوں پر اب تیرا ہی حق ہے تجھے غلط سمجھا یہاں تک کہہ دیا کی ان کنگنوں کی لائق نہیں تو بہت دل دکھایا تیرا بھول ہو گئی بڑوں سے بھی تو بھول ہو سکتی نا بس اتنا کہوں کہ ہم بڑے ہیں تیرے ہو سکے تو معاف کر دینا لیس مامو جی ایسا مت کہی میں نے آج تک آپ کی کوئی بات کبورا نہیں مانا بلکہ میں تو اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتی ہوں جو ایک کی جنم میں مجھے دو دو ساس سر ملے اور اس انہات کو اپنے سگے بچے سے زیادہ پیار کرتے اور مانتے بس میں اور بھگوان سے کیا مانگ سکتی ہوں بس تو میری یشکا خیال رکھنا ہمیشہ اس کے ساتھ رہنا موسیقی موسیقی موسیقا عارتی بھاوی نے جو جاندار بھاشن دیئے نا کہ مینیسٹر صاحب بھی کیا دیں گے اور ان کی وہ کھتا ناک بیوی اس کی تو بولتی ہی بند ہو گئی وہ تو اچھا ہوا کی باو جی اور ماں جی کو آپ کی ڈانس کرنے کے بارے میں پتا نہیں چلا برنا ماں کہتی باہو تمہاری ہممت کیسے ہوئی سندیا پریوار کی عزت مٹی میں ملانے کی تم اب سدرو گے نہیں عارتی جی کی جگہ اگر کوئی اور لڑکی ہوتی تو وہ بندوق دیکھ کے پہل ہی ڈر جاتی پر عارتی جی نے سب کچھ بہت اچھے سے انڈل کیا بلکل صحیح کہا آپ نے یہ لیجی آئس کریم آپ کو کیا لگتا ہے یچ بھی کہ عارتی نے ایسا کیوں کیا میرا مطلب ہے کہ باہو جی نے ممی جی نے سب ہی نے آپ کو جانے سے روکا لیکن پھر بھی عارتی نے آپ کا ساتھ دیا آپ نے نیلم کو جو وچن دیا اسے نبھانے کے لیے اپنی جان تک خطرے میں ڈالنے کو تیار ہو گئی وہ کیا آپ اس کی وجہ بتا سکتے ہیں اس کی وجہ صاف ہے یش بھائیا کہ عارتی آپ سے پیار بابی عارتی عارتی جی میری عزت کرتی اور میں بھی ان کی اتنی ہی عزت کرتا ہوں ماں باہو جی کے گشتے کی پرواہ کیے بنا انہوں نے میرا ساتھ دیا کیونکہ وہ جانتی تھی کہ میں سہی ہوں اگر کل کو عارتی جی کو میری ساتھ کی ضرورت ہوگی تو میں ہمیشہ ان کا ساتھ دوں گا لیکن یش بھائیا بات صرف عزت کی ہی نہیں ہے بات صرف یہی ہے بابی اور کچھ نے اسے کسی اور طرح سے مت دیکھیں اور میں آپ لوگوں سے کتنے بار کہہ چکا ہوں کہ میرے اور عارتی جی کے بیچ میں پیار کا کوئی رشتہ نہیں ہے اور نہ ہی کبھی ہو سکتا ہے اس لئے پلیس اس رشتے کو کوئی نام دینے کی کوئی ضرورت میں موسیقی 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 چلو تمہیں روم میں کی فورسط تم ملی مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہاں کھو نا پراتیک کل میں اپنے فرینڈزیں ملنے جا رہی ہوں کافی کا پلان بنایا ہم نے کل پھر سے پھر سے کیا مطلب روز روز جاتی ہوں کیا میں پھری لیکن ماں کیا کہیں گی تم تو ماں کو جانتی ہو نا تمہاری ماں کی مرضی چلے تو مجھے اپنی مرضی سے سانس بھی نہیں لینے دے گی پراتیک ہر بات پہ روک ٹوک یہی مط کرو وہ مط کرو پھری یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو تو اور کیا کروں پراتیک اب مجھ سے اور سہن نہیں ہوتا پانی سر سے اوپر چلا گیا ہے مانسی کو بھی کتنا بورا لگا پتا ہے میری جوپ کے بارے میں سنکے مینے ماں کے اوپر بھی گصا کیا کہ مانسی کو کیوں بتایا کہ میرے سسورال والوں نے میری جوپ چھڑوا دی اور اب چوبیس گھنٹے کہدیوں کی کھر میں کہد رہتی ہو پریش میں کہد کی کیا بات ہے آرتی بھابی اور ویدی بھابی کو شکایت کرتے دیکھا ہے کیا وہ بھی تو کھر میں رہتی ہے نا پراتیک پلیز مجھے آرتی بھابی اور ویدی بھابی کے ساتھ کمپیر مت کرو مجھے میری جوپ سے پیار ہے اسے خوشی ملتی ہے پراتیک اور یہ بات تم اچھی طریقے سے جانتے ہو اپنی امی مرضی کی بات ہے پراتیک میں کل اپنے فرینڈ سے ملنے جا رہی ہوں اور میں جانگی اٹھ سٹ اوکے ام سوری میں گھسے میں کچھ جادہ ہی بول گیا تم چلی جانا ماں سے میں بات کر لوگا چلی جانا پراتیک میں اکیلی نہیں جاؤں گی تم میرے ساتھ چلو گی میری دوست تم سے بھی ملنا چاہتے ہیں اوکے جہاں تم وہاں میں ہے خوش I love you I love you too I love you too I love you too I love you too what are you doing? گر جاؤ کے تو چوت لگ جائے گی نہیں کریں گی ممی اچھا یہ کوئی سامن ہے کھل کھل لے کا کل سکول بھی جانا ہے نا چلو دل 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 سو جا لیٹ ہو رہا ہے اوکے ممی گھڑ گھڑ اور میں مممہ آپ بھی گھڑ بوئی ہو اوکے ممی اچھا پلک کھا ہے پتہ نہیں مممہ دیدی بہت دل سے روم میں نے آئی ہاں مممہ میں نے بھی نہیں دیکھا پلک کھو نہیں دیکھا اچھا میں جا کے دیکھتی ہوں وہ کھا ہے آپ لوگ سجائیے بہت لیٹ ہو رہا ہے چلو لیٹ ہو گھڑ گھڑ نائٹ گھڑ نائٹ گھڑ نائٹ اب ہم اناؤنس کریں گے آج کے وینر کا نام فرس پرائز ملتا ہے پلک سنڈیا کو اکیلے میں آپ سب کیوں بات کر رہی ہے پلک اور یہ فرس پرائز کس بات کا ستوروں سے بات ستوروں سے بات پلک کیپیٹ اپ ایسے ہی کرتے رہا پیری گوڈ بلا تم اکیلے اسٹوروں میں کیا کر رہی ہو آپ کو کیا کرنا ہے میں کچھ بھی کروں اب جاؤ یہاں سے میں تو اس لئے پوچھ رہی ہوں کہ اگر کوئی پروبلم ہے تو بتا دو ہم ساتھ مل کے اس پروبلم کو دور کر دیں گے نہیں آپ ہمیں سا جھوٹ بلتی ہو میرے بڑڈے کی دن بھی آپ نے مجھ سے جھوٹ کا آتا آپ نے کہا تھا کہ میرے ممی کو لکھیا ہوگی میرے بڑڈے کی دن لیکن آپ نے جھوٹ کا آتا نہیں لکھیا ہے آپ جھوٹیا ہو میں نے تو اس لئے جھوٹ کہنا چاہ رہی ہو لیکن من میں یہ ڈر بھی ہے کہ کہ پتا نہیں اس کی ایک چھا پوری ہو بھی کیا نہیں ماں اتنا تو سمجھ سکتی ہوں کہ کوئی بات تو ہے جو اسے بہت پریشان کر رہے لیکن کیا بیری گوڈ پلک کیپٹ اپ ایسے ہی کرتے رہے بیری گوڈ تو وہ کھلے سٹوروں میں کیا کر رہی ہو اپ کو کیا کرنا ہے مین کچھ بھی کرو اب جاؤ یہاں سے جو یہاں میبھے کوئی پروبلم ہے تو بہتا دو ہم ساتھ مل کے اس پروبلم کو دور کر دیں گے نہیں آپ ہمیں سا جھوٹ بلتی ہو میرے برڈے کی دن بھی آپ نے مجھ سے جھوٹ کہا تھا آپ نے کہا تھا کہ میرے ممی کو لکھیا ہو گئے میرے برڈے کی دن لیکن آپ نے جھوٹ کہا تھا نہیں لکھیا ہے آپ جھوٹیا ہو آرٹی جی آرٹی جی کیا کریں آپ ہاں جل جا تھا تو آرٹی جی میں کیا کہہ رہا ہوں آپ کو سمجھ میں آرہا ہے ہم ہم کیا میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے جو بھی کہا آپ کو سمجھ میں آیا مطلب نہیں نہیں ہاں کیا مطلب میں میں آگے سے آپ کی گفر کا دیا نہ ہوئی مجھے کپڑوں کی چنتہ نہیں آرٹی جی کپڑے تو اور بھی آ جائیں گے اگر آپ کا ہاتھ جل جاتا تو آپ کو کتنی تکلیف ہوتی مجھے 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 آپ سے کچھ بات کرنی تھی پلک کے بارے میں بات نہیں کیوں مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے وہ بہت دکی ہے اپنے آپ سے ہی ناراض ہے تو پلک ہی آپ کی پریشانی کی وجہ تھی آرتھی جی کل پلک مجھے بتا رہے تھے کہ اس کے سکول میں انٹر سکول ڈیویٹ کامٹیشن کا سیلیکشن ہو رہا ہے تو تو پرابلم یہ ہے کہ وہ بھاگ لیے نا چاہتی ہے اور فرس بھی آنا چاہتی ہے لیکن بہت سارے لوگوں کے سامنے وہ بول نہیں پاتی میں نے بہت کوشش کی کہ اس کے یہ ڈڑکو میں دور کرتا ہوں لیکن مجھ سے ہونی پایا اچھا ہونے کے بھاد بھی وہ پارٹیسپیٹ نہیں کر ستی اسی لئے آج سٹورو میں وہ اکیلے سپیچ دے رہی تھی اور خود ہی جج بن کر اپنے آپ کو فرس پرائز بھی دیا یا جی اگر ہم اس کا ساتھ دے اس کا حسلہ بڑھائے تو اس کی اچھا پوری ہو سکتی ہے میں میں ایک بار کوشش کرنا چاہتی ہوں پلیز آپ بچوں کے لئے جو بھی فیصلہ لیں گی وہ سہی ہی ہوگا آپ 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 یشکے باؤ جیو یشکو تو ابھی تک آجانا چاہے تھا کافی دیر ہو گئی ہے میٹنگ تھوڑی لمبی کھچ گئی ہو گئی اس لئے شاید دیر ہو گئی آپ چندہ مت کیجئے آتے ہی ہوں گئے ممہ سکون میں بہت مزایا ہاں ممہ ارے واہ یہ تو بہت اچھی بات ہے لیکن ایک بات بتاؤ پلک کہاں رہ گئی پلک کیا ہوا بیٹا یہاں کیا ہوا بیٹا آپ کا موڈ خراب ہو رہے ٹیچر نے کچھ کہا کیا نہیں دادی میٹے پیٹ میں بہت دکھ رہا ہے پل مجھے سکول مات پیچھنا دادی پیٹ میں درد ہو رہے دادی یہ جوڑ بول دی ہے کچھ پیٹ میں دکھڑا ہے اس کا بہت سوڑ میں دیویٹ کامپیٹیشن کا سیلکشن ہوگا نا اسے لیے بہنے کا دہی ہے جوڑ مر پیٹ میں سچ میں ڈلز کر رہے ممہ یہ جوڑ بول دی ہے آنچ پایل کو اپنی کمرے میں لے کے جاؤ میں بس آتی ہوں جل پہے دادی آپ مجھ سے بہت پیار کرتی ہو نا آپ کل مجھے سکول نہیں بیجیں گے نا رہنے دیجے نا بھابی اگر اس کی طبیت خراب ہے تو مد بیجے سکول کل آچھ اچھی کیے پیٹ میں درد ہو رہا ہے سکول جانے کا من نہیں کر رہا کوئی تمہارے ساتھ زبردستی نہیں کرے گا ہم تھانکیو دادی پلت میں نے تمہارے لیے رسکولے بنائے ہیں آجا 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 میری بچھی چل پلک میں جانتی ہوں آپ چھوٹ پول رہے ہیں آپ کے پیٹ میں کوئی درد نہیں ہو رہا ہے نا لیکن میں یہ بھی جانتی ہوں کہ آپ نے جھوٹ کیوں بولا اسی لئے آپ کل سکول بھی جائیں گی اور ڈیبیٹ کامپوٹیشن میں پارٹیسپیٹ بھی کریں گی پڑ گئی کلے جے میں تھنڈک رولا دیا نا پھر سے بچھی کو جب بھابی نے منع کیا تھا کہ وہ کل سکول نہیں جائے گی تو پھر تم کیا آپ کو بھابی سے بھی بڑی سمجھتی ہو جو تم نے بچھی کے سامنے بھابی کی بات کار دی میں ممی جی کی بات نہیں کار چی ہوں بھو آجے لیکن سچائی تو یہ ہے کہ کہ پلک لوگوں کے سامنے بات کرنے میں گھبراتی ہے ڈر لگتا ہے اسے یش جی اور میں جب پلک کے سکول گئے تھے تو اس کی پرنسپل نے بھی یہی شکایت کی تھی کہ وہ اپنے ہم اور امر بچوں کے ساپ کھلتی ملتی نہیں ہے تب یش جی اور میں نے ان کی پرنسپل کو وعدہ کیا تھا کہ ہم پلک کو سمجھائیں گی ہاں پھی سوچیں اگر اس عمر میں وہ اپنی دوستوں کے ساتھ کھیلے کودے گی نہیں ان کے ساتھ باتیں نہیں شیئر کرے گی تو کیا اثر پڑے گا اس کے دماغ پر اس کے من پر وہ لوگوں کے سامنے آنے میں گھبراتی ہے ڈر بیٹھا ہے اس کے اندر اسی لئے بوا جی بہت ضروری ہے کہ وہ اس ڈیبیٹ کامپوٹیشن میں پارٹیسپیٹ کرے سٹیج پر جائے تب ہی تو اس کا یہ ڈر دور ہوگا آرتی تم چاہتی کیا ہو بچی ہے وہ بڑے بڑوں کے سٹیج پر ہاتھ پاؤں پاپنے لگ جاتے ہیں اب ہر کسی کو تمہاری طرح بھاشن دینے کی آدت تو ہوتی نہیں ہے ہماری پلک کوئی گونگی تو ہے نہیں کہ آگے جا کے اس کی شادی میں رکاوٹ ہوگی پھر تم اس کے ساتھ زبردستی کیوں کر رہی ہو وہ سٹیج پر نہیں جانا چاہتی تو مچ چانے دو نا اسے لیکن میرے بھگوان کی قسم تمہیں کیا فرق پڑتا ہے اگر تم نے پلک کو پیدا کیا ہوتا تب میں دیکھتی کہ تم کیسے اسے دھککہ دے کر اپنی مرضی کا کام کروا رہی ہو اپنی مرضی کا کام کر رہی ہو اپنی مرضی کا کام کر رہی ہو